میں ان کے عمران خان کے سٹیٹمنٹس دیکھتی ہوں وزراء کے جو سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس سے مجھے یہ صاف لگتا ہے کوئی پینک سیچویشن ہے ان کا جو انجام ہے وہ بہت قریب ہے جو میں ان کے حالات دیکھ رہی ہوں مجھے یہ مہینوں اور ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات نظر آ رہی طریقہ کار بھی آ جائے گا سامنے آپ سب کے انشاء حقمرانوں کی رخصتی مہینوں یا ہفتوں کی نہیں چند دنوں کی بات ہے ان کا انجام قریب آپ پہنچا ہے مریم نواز کا دعویٰ کہاں امید ہے ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی نواز شریف کا ایک بھی ایم این اے یا ایم پی اے نہیں ٹوٹا ان کی واپسی کا وقت نون لیگ تیہ کرے گی مارکستان فیر پونس پارٹی کا سنچل ایگزیکیٹیف کمیٹی نے فیصلہ کر دیا ہے اس ستائیس فیبری ہم کراچی سے نکلیں گے اس حکومت کے خلاف مہم چلائیں گے اس پی ٹی آئی ایم ایف دین اور اس معاشی بہدان کے خلاف مہم چلائیں گے حکومت کو نکالنا ہے اور جل انتخابات کا بندوبست کرنا ہے ہمارا لانگ مارچ اسی لیے ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پی ڈی ایم ہمارے طریقے کار پر آ جائے تو مل کر کام کرنے کا سوچا جا سکتا ہے سٹیٹ بینک دنیا کے دیگر مرکزی بینکوں کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہے نون لیگ سیاسی دکان چمکانے کی کوشش کر رہی ہے وزیر برائیتہ وانائی حماد ازر کی فواد چودری کے ساتھ پریس کانفرنس فواد چودری بولے اومکرون میں مسلسل اضافہ تشویشناک ہے بوسٹر لگوانے سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا پاکستان میں کرونا کی شرعہ 9.45 فیصد ہو گئی مزید دس افراد کا انتقال پانچ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ کراچی میں شرعہ 38.79 فیصد ہو گئی ملک میں سولہ سال سے کم عمر بچے بھی کرونا کا شکار ہونے لگے اور ٹی جی سکولز کا والدین کے لیے ہدایت نام جاری لکھا اومکرون بچوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے لازمی ویکسنیشن کرائیں بچوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکالیں پبلک مقامات پر نہ جائیں شادیوں میں شرکت نہ کریں اسکول اور کلاس میں ماسک لازمی پہن کر رکھیں